بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں اکمیزبان انور غازی اور آپ درسی قرآن ڈاٹ کام پر سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ تین ماہ سے ہم سیرت النبی سیریز کے تحت سیرت کے مختلف گوشوں پر مختلف پہلوں پر گفتگو کر رہے ہیں الحمدللہ یہ پروگرام پھوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اصل بات یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو معاشرے میں بہتری آئے آج جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے پاکستان میں نئے آرمی چیف پر اور اسی طرح پاکستان کے جو جوائنٹ اپ چیف ہیں ساہر شمشاد ان پر دیکھیں جس معاشرے میں میرٹ کا لحاظ کیا جاتا ہے جس معاشرے میں عدل و انصاف ہوتا ہے وہ معاشرے ترقی کر جاتے ہیں وہاں پر امن آ جاتا ہے دنیا میں بد امنی کیوں آتی ہے اس کی دگر وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ انصاف نہیں کرتے میرٹ کا خیال نہیں رکھتے جب کسی ایسا ظلم کیا جاتا ہے تو پھر ظلم جو ہے وہ کئی طبہیاں اپنے ساتھ لاتا ہے کئی ناچاکیاں آپ کے ساتھ لاتا ہے الحمدللہ پاک فوج میں میرٹ کا لحاظ کیا جاتا ہے اور وہاں پر کس قسم کی سفارش نہیں چلتی اس کی ایک تازہ ترین مثال جو ہے جنرل لیفٹنر جنرل ساہر شمشات صاحب ہیں ساہر شمشات کے بارے میں اب جانتے ہیں اس کا جو میڈیا میں آ چکا ہے کہ وہ یتیم تھے ان کے ماں باپ دونوں کا انتقال ہو گیا بین بھائی بھی ان کے کوئی نہیں تھا تو گیا وہ اکیلے تھے نہ والدین نہ بہن بھائی اب کیا ان کی پرورش کون کر لے یتیم خانے میں کئی سال تک رہے یتیم خانے میں انہوں نے پرورش پائی بھائی سے تعلیم حاصل کی اور بعد میں جب فوج میں گئے فوج میں کمیشن حاصل کیا تو ان سے لکھا گیا کہ بھی آپ کی جو جائداد ہے اس کا والی وارث کون ہوگا تو اس نے کہا میرا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے کوئی نہیں ہے لہذا اس خانے میں اس نے پاکستان لکھ دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ کوئی نہیں تھا کوئی سفارش کرنے والا کوئی ان کو ترغیب دینے والا کوئی نہیں تھا انہوں نے محنت کی انتھک محنت کی اور باقی لوگ دس گھنٹے کام کرتے تھے بارہ گھنٹے کام کرتے تو یہ سولہ اور چودہ گھنٹے کام کرتے تھے چنانچہ یہ ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتے رہے محنت بھی کرتے رہے کرتے 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 مختلف درجات میں ہوتے ہوئے مختلف شعبوں سے ہوتے ہوئے یہ کورکوانڈر پنڈی بن گئے اور اب جبکہ اس سال یعنی دو ہزار نومبر دو ہزار بائیس میں آرمی چیف کے نئے تقرر کے لیے انتخاب ہوا تو دو نام سب سے پہلے تھے ایک سید منیر آسی منیر صاحب اور دوسرے ساہر شمشاہ دوسرے نمبر پر یہ تھے چنانچہ طریقہ کار کے مطابق سینیارٹی کے بنیاد پر اور میریٹ جو لیٹس جی اس کے مطابق جنرل ساہر شمشاہ تھے ان کو جوائنٹ چیف وہ بنا دیا گیا اور یہ جو پہلے نمبر پر تھے حافظ آسی منیر صاحب ان کو آرمی چیف متعین کر دیا گیا آپ جانتے ہیں کہ آسی منیر کونتے یہ بہت اچھے ہیں علماء کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے دینی طبقے کے ساتھ تعلق رہا ہے متوسط دینی طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور یہ سعودی حرم میں تھے جب وہاں پر ڈھوٹی انجام دے رہے تھے تو اس دوران ان کو شوق ہوا کہ مجھے قرآن حفظ کرنا چاہیے چنانچہ تین سال میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور عربی بھی سکھی اس وقت یہ عربی میں بھی اچھی گفتگو کر سکتے ہیں اردو میں بھی گفتگو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بڑے خوبصورت لبو لہجے میں پڑھتے ہیں اس کی ویڈیوز میڈیا پر آ چکی ہیں تاریخ میں پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ایک یتیم بچہ یتیم بچہ جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے نہ والد نہ والد نہ بہن بھائی وہ فوج کے ایک آلہ عوضے پر پہنچا فور سٹار جنرل بن گیا ہے اور دوسرا پاکستانی تاریخ میں کبھی حافظ قرآن آرمی چیف نہیں بنا تو چونکہ یہ بڑے عوضے شمار ہوتے ہیں دونوں آرمی چیف نہیں بنا تاریخ میں پہلی مرتبہ حافظ قرآن بھی عالمی دین حافظ قرآن بھی آرمی چیف بن گیا ہے بہت سارے لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر میں یتیم ہوں اگر میں حافظ ہوں میں دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں میرے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے تو ہم بڑے عوضے کیسے حاصل کر رہے ہیں ہمارے لئے ممکن نہیں ہے وہاں پہنچنے پر بہت سارے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر سفارش چلتی ہیں وہاں پر رشوہ چلتی ہیں وہاں پر پیسہ چلتا ہے وہاں پر خاندان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے والد فلان والد ان کا خاندان پورا آرمی کے اندر ہو اس کے علاوہ بننا ممکن نہیں ہوتا تو ان دو تقرریوں نے جو کل ہوئی ہیں کل مرخل چوبیس نومبر دو ہزار بائیس کو جو دو اہم تقرریوں ہوئی ہیں انہوں نے ان دونوں نظریات کو غلط ثابت کر دیا ایک یہ کہ ہر حافظ قرآن عالم دین بڑے سے بڑے عوضے پر جا سکتا ہے دوسرا یتیم بچہ لیکن مہنتی ہو مہنت کرنے والا ہو شوق شوق رکھنے والا ہو مہرت پر جائے تو اس کی قدر کی جاتی ہے وہ بڑے سے بڑا عوضہ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان میں یہ دو بڑے عوضے شمار ہوتے ہیں وزیر آزم بھی بن سکتا ہے صدر بھی بن سکتا ہے آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں مہنت کریں مہنت کو شعار بنا لیں امانت داری دیانت داری دکھائیں تو انشاءاللہ آپ تمام بڑے عوضے نہ صرف پاکستان برکے پوری دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں اس گئے گزرے دور میں بھی میرٹ کا خیار کیا جاتا ہے اور مہنت کرنے والے ذہین بچے کو بڑے سے بڑا عوضہ حاصل کرنا اس کے لیے ممکن ہے دوسری خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ جو تقروریہ دو ہیے جس میں تین چار بلکہ چھ مہینے سے پاکستان ایک قسم خلقشار کا بہران کا شکار تھا کاروبار نہیں ہو رہا تھا عالمی سطح کی جو میٹنگیں تھے وہ نہیں ہو رہی تھی باہر سے جو سرمایہ کاری آنی تھی وہ نہیں ہو رہی تھی ادارے ٹھپ ہوئے تھے کام نہیں ہو رہا تھا تو الحمدللہ یہ جو حکومت نے بڑی ایک سمیداری کا کام دیا حکومت نے بھی ان دونوں تقرروں کو خوش آئند کہا فوج نے بھی خوش آئند کہا اور اپوزیشن نے بھی کہا عمران خان صاحب نے بھی کہا علماء اکرام نے بھی کہا شیخ الاسلام مفتی تقوی اسمانی صاحب نے بھی اس کی تعریف کی یعنی تاجروں نے بھی یہ کی اور سماجی لوگوں نے بھی عوام نے بھی حاصل یہ ہوا کہ پاکستان کے جتنے طبقات ہیں جتنے لوگ ہیں اس سب نے مل کر اس کو خوش آئند کہا اور ویلکم کہا اور اس کی تعریف کی ان دو تقرروں کی حمایت کی اللہ کے فضل و کرم سے ایک بڑا بہران جو تھا وہ ابھی ٹل چکا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ دونوں اہم لوگ صدر وزیر آزم اور اپوزیشن لوگ عوام سارے لوگ مل کر اب پاکستان کی تعمیر و ترقے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے عالم اسلام مسلمانوں اور اشاعت دین کے لیے بڑا کام کریں گے اور ہم کوشش بھی یہ کرنی چاہیے ہمیں اپنی سطح پر اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے یہاں پر شعبے ہیں ان کو ترقیوں سے نوازے ان کو خوشحالی سے نوازے امن قائم ہو سب سے بڑی بات ہے کہ جس معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے وہاں پر خوشحالی آتی ہے وہاں پر ترقی ہوتی ہے وہ ملک و قوم اوپر جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اتنے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد رب جاہل حاغ البالدہ آمینہ یا باری طالعہ اس شہر کو امن کا گوارہ بنا دے اور امن و امان آتا ہے عدل و انصاف سے جب ہمارے نظام عدل اچھا ہوگا ہمارے شعبوں میں جو تقرریاں ہوگا میرٹ پر ہوگی اور تمام ادارے میرٹ کا خیار رکھیں گے اور تمام ادارے جس کا حق ہے جس کا جو حق بندہ اس کو حق دیں گے کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے ظلم نہیں کریں گے کسی کے ساتھ تو امن بھی آئے گا خوشحالی بھی آئے گی معاشرے بھی آگے بڑھیں گے ملک و قوم بھی آگے بڑھیں گے دین اسلام کا کام بھی ہوگا اور اشاعت دین کا کام بھی ہوگا مسلمان بھی خوشحال ہوں گے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا دین اسلام کا جو پیغام ہے وہ ہر کچھے اور پکے گھر میں داخل ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اشاعت دین کے لئے قبول فرمائے اور محنت کرنے کے توفیق عطا فرمائے دین پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے ملک و قوم کی تعمیر و ترقے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے دامے درمے قدمے سخنے جس طرح ممکن ہو معاشرے کو بہتر کرنے کے لئے حالات کو بہتر کرنے کے لئے مصبت سوچ کے ساتھ تعمیری سوچ کے ساتھ محنت کے ساتھ توجہ کے ساتھ ڈسپلین کے ساتھ نظم و زبط کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے نہ صرف آپ نے بڑھنا ہے آپ نے جہاں کام کرتے ہو اس ادارے کو بھی آگے لے کے جانا ہے قوم کو بھی آگے لے کے جانا ہے معاشرے کو بھی آگے لے کے جانا ہے جیسے کہتے ہیں کہ چڑیا ہے آگ جڑ رہی ہو تو چڑیا چونچ میں پانی لے کر اس کو بجانے کی کوشش کرے آگ درہی بجے گی لیکن آگ بجانے والوں میں آپ کا نام آئے گئے گا تو معاشرے کو بہتر کرنے میں آپ نے اپنا نام لکھوانا ہے دین اسلام کی اشاہت میں آپ نے نام اکانا مصفح سوچ کے ساتھ آپ نے نیکی بھیلانے والا بن جانا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ترسقران ڈاٹ کم